آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں پچاس لاکھ گھر کی بات نہیں کرتا لیکن چند گھر وہ ہم بنوانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میڈیا کے سامنے لے جا کر جن خوش نصیبوں کو وہ گھر ملیں گے ان کا قبضہ اس کی چابی میں ان کے ہاتھ میں دوں گا مخیر حضرات کے تعبون سے کریں گے گورمیٹ کے خرصے سے کریں گے اپنی جیپ سے کریں گے اور دوسرا آپ نے بتایا سٹیٹ کرائیم اور پانی کا مسئلہ تو یہ تمام جو مسئلوں کی جڑے وہ تو پیپس پارٹی اور سین گورمیٹ ہیں آپ سین گورمیٹ کے وزیرالہ کو بولتے ہیں کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ دو باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو ذرا کلیرمکیشن دے گا مران خان نے جو وعدے لوگوں سے کیے تھے اسے انشاءاللہ میں پورا کروں گا جو سیاسی بنے ہیں جن کو صرف اپنے سیاسی قد بڑے کرنے ہیں مجھ پر تنقید کر کے میں ان کی تنقید کا جواب نہیں دوں گا لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے گورنر صاحب برنا یہ جو روایت ہے جو گورنر کی جو صرف ہاؤس کے اندر بیٹھنے کی تھی مگر یہ پائر نکل کر جو ہے وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں لوگوں کے مسائل کو سن رہے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ لوگوں میں جانے کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا آج بھی کہتا ہوں ایک دو تین اور چار دن مجھے دے دیں پانچ میں دن اگر کوئی کرائم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میری ہے کراچی کی آبادی آدھی کر دی گئی ہے جو آ رہے ہیں ریزلٹ آ رہے ہیں تو کراچی کو کبھی پورا گنا جائے گا کوئی کردار آپ ادا کریں گے یا امکی ام جو ہے کوئی کردار ادا کرے گی یا ہم ہر دفعہ آدھے ہی کردے جائیں گے اور ہمارے بچے بائیکیا موٹ پانڈا اوپر اور قریب بھی چلاتے رہیں گے آج بیس میں رمضان کی بیسمی سہری کے اوپر ہم یہاں گلشن اقبال بولان سجی پہ موجود ہے اور روزانہ کی طرح آج ہم نے ایک اور سہری پوری عوام کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہاں بیٹھ کے مسائل بتا ہے اور جب وہ مسائل پتا چلتے ہیں اور اس کے لیے بات کی جاتی ہے تو اصل تکلیف جو کہتے ہیں نشانے پہ جا کے لگتی ہے کیونکہ ویسے تو مسائل اپنے حل کرنے نہیں ہے کیونکہ ہمیں مسائل کا پتا ہی نہیں ہے اور پتا کیسے ہوگا جب ہم لوگوں میں جائیں گے عوام کے ساتھ گھلے ملیں گے تب پتا چلے گا جیسے یہاں آ کر مجھے ابھی بتایا گیا کہ جو قبرستان میں قبر ہے وہ بھی ستر ستر ہزار روپے لے کے دی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ مسائل ہیں جب عوام میں آپ جائیں گے عوام کے درمیان ہوں گے تو آپ کو پتا چلیں گے تو یہ سنسلہ جاری رہے گا اور اگر یہ کوئی سمجھ رہا تھا کہ یہ رمضان تک ہے تو یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ لوگوں میں جانے کا سنسلہ رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا اور روزانہ کی اپنی ہاتھ پہ رہے گا یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں یہ جو لوگوں کو چپ رہا ہے ہمارا سہریان کرنا اور کروانا جس دن سے ہم نے سہری کے لیے کہا کہ ہم لوگوں کو سہری کرائیں گے اس دن سے ہم روزانہ ایک ہزار پیکٹ بریانی کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کے بعد یہاں آکے بیٹھتے ہیں مختلف علاقوں میں روزانہ چودہ ہزار دس ہزار آٹھ ہزار لوگ سہری اور ڈینر کرتے ہیں افطار اور ڈینر کرتے ہیں گورنر آؤس میں جس پر گورنمنٹ کا ایک روپیہ نہیں لگ رہا جتنے بھی ابھی تک کے اقدامات ہیں اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کا یا گورنمنٹ آف سندھ کا یا گورنر ہاؤس کا ایک روپیہ نہیں لگا اب آپ مجھے بتائیں کہ جو تنقید کے نشتر پھینک رہے ہیں ان کو تنقید مجھ پہ نہیں ہے کیونکہ مجھ پر ہوتی تو گورنمنٹ کا پیسہ کرچ ہوتا یہ تنقید عوام کے اوپر ہے وہ نہیں چاہتے کہ عوام کو کوئی تھوڑا سا بھی ریلیف ملے حالانکہ آج میری آواز بیٹھی ہوئی ہے طبیعت بھی ناساس ہے لیکن صرف ان لوگوں کو جو تنقید کر رہے ہیں ان کو دکھانے کہ میں یہاں موجود ہوں نہ میں اسٹریٹ کرائم پر دیئے گئے اپنی اس آفر سے دسبردار ہوں آج بھی کہتا ہوں ایک دو تین اور چار دن مجھے دے دے پانچ میں دن اگر کوئی کرائم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میری ہے آج بھی کہتا ہوں کہ وارٹر بورڈ کی منجمنٹ ہمارے حوالے کرے اگر لائنوں میں پانی نہ آئے کراچی کے شہریوں کو پانی نہ ملے تو لوگ آکے مظاہرہ گورنر ہاؤس پہ کریں کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جن جن چیزوں کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اگر وہ نہ ہو تو مظاہرہ گورنر ہاؤس پہ کریں آؤں ابھی تک مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں ٹھیک کر سکتا ہوں آج ایک اور بات کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ جس طرح آئی ایم ایف کا کرزہ ہمارے نوجوانوں نے نہیں لیا لیکن ٹرول کی قیمت کی مد میں وہ اس کرزے کو اتار رہے ہیں اسی طرح عمران خان کے جتنے وعدے تھے جو میں نے نہیں کیے لیکن میں ان کو عوام کے لیے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں اب جو ہم یونیورسٹری والا آئی ٹی کا کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کو گھر بنوا کے دیں گے آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں پچاس لاکھ گھر کی بات نہیں کرتا لیکن چند گھر وہ ہم بنوانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میڈیا کے سامنے لے جا کر جن خوش نصیبوں کو وہ گھر ملیں گے ان کا قبضہ اس کی چابی میں ان کے ہاتھ میں دوں گا تو یہ تیسرا وعدہ ہے عمران خان کا جو میں آج بورا کرنے کا اعلان کر رہا ہوں سوال ہے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو کرتا یہ جو آپ نے خیر والی اعلان کی ہے تھوڑا سا اس کو کلیریفیگائی کرتا ہے کہ یہ خیر مخیر حضرات کے تعبن سے کریں گے گوریمنٹ کے خرچے سے کریں گے اپنی جیب سے کریں گے اور دوسرا آپ نے بتایا سٹیٹ کرائیم اور پانی کا مستہ تو یہ تمام جو مستوں کی جڑے وہ تو پیپس پاٹی اور سن گوریمنٹ ہیں آپ سن گوریمنٹ کے وزیرالہ کو بولتے ہیں وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ دو باتیں ہو رہی آتا ہے دیکھیں میں تو ان کا ہاتھ بٹا رہا ہوں اور میں نے کل بھی یہ بات کی تھی پھر ریپیٹ ہو جائے گی کہ ان کی مصروفیت زیادہ ہے پورے سوے کے چیف ایگزیکٹیو ہے میں تو صرف کراچی کے مسئلے پر ان کا ہاتھ بٹا رہا ہوں کیونکہ باقی سب جگہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سکھر میں نواب شاہ میں باقی جگہوں پر سب کچھ پورا مل رہا ہے کراچی کے لوگ زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں تو اگر وہ مصروفیت میں ہیں تو میں کراچی میں ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوں میری ان سے کوئی نرازگی نہیں ہے آج بھی وہ اور میں اسلام آباد سے دونوں ساتھی آئے ہیں بہت اچھے تعلقات ہیں اگر آپ خراب کرانا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے لیکن آپ کے کہنے کے باوجود بھی میرے مراد علی شاہ صاحب سے کوئی خراب تعلقات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ مل جل کے کریں گے میں نے تو ایک آفر کی ہے اور دیکھیں ایک شخص جو گورنر کے منصب پر بیٹھا ہے اگر وہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے جو اٹھارہ سال کے سولہ سال کے سترہ سال کے ان کے لیے اگر کوئی آفر کر رہا ہے ان کو کورسز کرانا چاہتا ہے ان کو اسکل سکھانا چاہتا ہے ان کو تین سے پانچ لاک روپے مہینہ کمانے والا بنانا چاہتا ہے اللہ کی مدد سے تو کیا اتراز اللہ کی میں نے کچھ مانگا تو نہیں ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی مجھے سن گورنمنٹ سے اتنے کروڑوں کی گرانٹ دلوا دیں میں تو کہہ رہا ہوں مخیر حضرات کے ساتھ مل کے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دورنر صاحب آپ کی جو مرزہ مجماری ہوئی ہے اس نے پھر کراچی کی آبادی آدھی کر دی گئی ہے جو آ رہے ہیں ریسلٹ آ رہے ہیں تو کراچی کو کبھی پورا گنا جائے گا کوئی کردار آپ ادا کریں گے یا ایمکی ایمکی کوئی کردار ادا کریں گے یا ہم ہر دفعہ آدھے ہی گنے جائیں گے اور ہمارے بچے بائیکیا فوٹ پانٹا اوبر اور قریبی چلاتے رہیں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مردم شناسی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری ماں اور بہنوں کو نہیں گنا جارا تو اس کے ساتھ ایک ایڈ کر لیں کہ مردم شماری کے ساتھ عورت شماری بھی کی جائے اور نوجوانوں کی بھی شماری کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری بہنیں اور بچے اس میں شامل نہیں ہیں ان کو شامل کروانے کے لیے ایک نیا خانہ بنانا پڑے گا جب وہ دونوں شامل ہوں گے تو کراچی کی آبادی پوری ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام سیاتی جماعتیں بات کر رہی ہیں گورنر ہاؤس میں پرسوں خالد مقبول صدیقی بھائی نے مجھ سے ٹائم مانگا ہے اور سینسس کمیشنر بھی آ رہے ہیں تو اس کے اوپر انشاءاللہ فائنل بات ہوگی اور اس کے بعد جو بھی بات تہہ ہوگی وہ آپ کو بتاہیے لگانا سب آپ کے سامنے بی آٹی ریڈ لائن کا ایک بڑا منصوبہ ہے شہرے کراچی کے لوگ بڑے پریشان ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف گھومنے کیلئے نکلتے ہیں مگر یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے بی آٹی ریڈ لائن کا منصوبہ یہ کب تک مکمل ہو جائے گا صرف کھوڑنا آتا ہے لیکن بنانا نہیں آتا دیکھیں گھوم تو آپ بھی میرے ساتھ پہلے رمضان سی رہے ہیں اور سارا کراچی گھوم ہی رہا ہے آگے کوئی نہیں بڑھ رہا ہمیں صرف گھومائی گیا ہے اور یہ پورا شہر صرف گھوم رہا ہے آگے نہیں بڑھ رہا ان سب پر میں نے رپورٹ طلب کر لی ہے گوونر صاحب اس وقت جو ہے وہ بلان سجی پر پہنچے ہوئے ماشاء اللہ سے کچھ سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں گوونر صاحب دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں آپ گھروں کا گھروں کا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں آپ پہلا وعدہ گوونر آس کھولنا دوسرا لوگوں کو گھر دینا یہ کون سا دوسرا وعدہ ہے جو آپ پورا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جی گھروں کا وعدہ اور اس کے بعد اب آئے گا نوکریوں کا وعدہ یہ سارے میں یاد دلاتا رہوں گا اور عمران خان نے جو وعدے لوگوں سے کیے تھے اسے انشاءاللہ تعالی میں پورا کروں گا اور نیتاں پورا کروں گا کیونکہ ان وعدوں سے عوام ان کے جذبات میں آئی اور آج دن تک وہ انتظار میں تھی لیکن الحمدللہ جیسے گوونر ہاؤس کے دروازے کھولے جیسے میں عوام میں گیا جیسے میں لوگوں کے درمیان ہوں انشاءاللہ تعالی ویسے ہی لوگوں کو گھر بھی ملیں گے اور ویسے ہی نوکریوں بھی ملیں گے گوونر صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سٹریٹ کریم پہ گوونر صاحب بات نہیں کرتے میرے کہلے شاید ویڈیو نہیں دیکھتے آپ کی یا پتہ نہیں کیا ہے دوبارہ بولنے دیکھیں بھائی جس کو جو کہنا ہے کہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ عوام کے دلوں میں قبولیت لارہا ہے اور جن کی بہت مقبولیتیں تھی وہ پریشان ہے کیونکہ جب عوام کے دل میں آپ کی قبولیت آئے گی مجھے عوام میں بات کرنی ہے عوام کے لئے بات کرنی ہے یہ جو سیاسی بھونے ہیں جن کو صرف اپنے سیاسی قد بڑے کرنے ہے مجھ پر تنقید کر کے میں ان کی تنقید کا جواب نہیں دوں گا بولان کی سجی کیسے لگی سجی تو نہیں کہی آپ نے بہت ازار دی بھائی اس وقت قبولیت صاحب بولان سجی والے کے بعد پہنچے ہوئے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیسے آئے ہوئے ہیں یہاں پر باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ بولان سجی میں پہنچنے کا مقصد یہ تھا بھائی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہاں پر جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ جی گورنر ان کا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے سیری میں چاہے تو وہ گورنر ہاؤس میں انجوائے کر سکتا ہے سیری زبردست قسم کی گورنر ہاؤس میں منگوا سکتا ہے مگر یہاں پر آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کراچی کے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے ان کے مسائل سننے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے باقی آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں گورنر صاحب ورنہ یہ جو روایت ہے جو گورنر کی جو صرف ہاؤس کے اندر بیٹھنے کی تھی مگر یہ باہر نکل کر جو ہے وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں لوگوں کے مسائل کو سن رہے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف مسائل ہیں ان کے اوپر عید کے بعد انشاءاللہ حل کرنے کی بھی بات کیے بڑے بڑے کام ہونے جا رہے ہیں جو کہ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے باقی لوگ جو ہے وہ لوگوں نے ان کو چمٹا ہوا ہے لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں